اسی طرح دوسری روایت جو آتی ہے وہ اس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے انز بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور ایک حج کیا تھا آپ نے اور پوچھا گیا کب کیے تھے تو کہا تین عمرے آپ نے زلخدہ میں کیے اور ایک عمرہ آپ نے زلحجہ میں کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا تھا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور سے تین عمرے کیے اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا آپ نے تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے عمرے ہوئے چار عمرے تین جس میں سے زل خدا میں آپ نے کیے اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا ظاہر چیزی بات ہے مطلب زل حجہ میں کیا حج زل حجہ میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل کتنے عمرے کیے چار تین زل خدا میں اور ایک زل حجہ میں کیا تنظر ان والی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے تین تو زل خدا میں کیے اور ایک آپ نے عمرہ کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا اور وہ زل حجہ میں تھا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل چار عمرے ہیں اور ایک حج آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے لہٰذا اس مہینے میں عمرے کی بھی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں یہ بات کو بھی آپ ذہنے